اسلام علیکم دوستوں لازٹ ایم ہم نے سیلری شیوٹ ڈیزائن کیا تھا اور سیلری شیوٹ جو ہے کس طرح بناتے ہیں اس کو کس طرح مرج کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے کیا کیا آپشنز آئیں گے اور اس کے ٹیبلز کس طرح بناتے ہیں تو ہم نے جو ہے سیلری شیوٹ ڈیزائن کیا تھا اور اس کو بنایا تھا ایکسل میں تو آج جو ہے ہم نے تھوڑا سا اس کا لسٹ بنانی ہے اور اس کو فارمولا پوٹ کرنی ہے یہاں بھی میں نے پورا ٹیبل بنایا ہے پورا ٹیبل جو ہے یہاں بے ٹائپ کیا ہے آپ جو ہے اپنے ہساب سے جو ہے اپنے آفیس کے حساب سے اپنے امپلائر کے حساب سے آپ نے بنانی ہے کہ اب یہاں بے اس کو کس طرح بناتے ہیں تو یہاں بھی جو ہے ہم نے لسٹ بنانی ہے آج اور اس کے ساتھ جو ہے فارمولا پوٹ کرنی ہے تو اب یہاں بھی آپ نے آنا ہے ایمپلائر آئی ڈی میں یہاں بھی کلک کریں اور ڈیٹا بھی آ جائیں ڈیٹا ویلڈیشن بھی آ جائیں یہاں بھی جو ہے اینی ویلیو کی جگہ آپ نے لسٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں بھی کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں بھی دوسرے شیڈ میں جانا ہے اور یہاں بھی جو ہے آپ دوسرے شیڈ پہ جائیں گے دوسرے شیڈ میں یہاں بھی ان کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے بعد جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے لسٹ بن جائے گی اب یہاں بھی چیک بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی میرے بات جو ہے لسٹ بن گئی ہے اب لسٹ بننے کے بعد جو ہے میں ون بائی ون فارمولا پوٹ کروں گا فارمولا پوٹ کریں گے اور یہاں بھی لگائیں گے فارمولا اب یہاں بھی فارمولا پوٹ کرنا ہے وی لک اپ کا فارمولا لگیں گے اس کے بعد جو ہے لسٹ سیلیکٹ کرنی ہے یہاں بھی دیکھیں لسٹ اور اس لسٹ کو میں نے یہاں بھی آپ کے آسانی کے لیے نیچے رکھا ہے تاکہ جو ہے ہمیں ایزلی فارمولا بوٹ کرنے میں آسانے لگے اور ہم نے لسٹ بنائی ہے تو یہاں بھی لسٹ اس کے بعد کومہ اب آپ کے بعد جو ہے پورا ٹیبل سیلیکٹ کرنی ہے ٹیبل سیلیکٹ کرنی ہے ٹیبل سیلیکٹ کر لیے ہے اور یہاں بھی جو ہے table select کریں گے اس کے بعد جو ہے table کا number آپ نے دیکھنا ہے کہ column number one جس پہ ہم نے list بنائی تھی اور column number two یہاں بھی لکھا ہوا ہے اس میں column number one میں جو ہے ہمارے id ہے جس کو ہم نے change کرنا ہے جس کا ہم نے id بنائی اس میں change کرنا ہے list بنائی تھی اور یہاں بھی جو ہے two لکھیں گے کیونکہ two ہے اور اس کے بعد zero zero true اور false کے لئے لگا دیں اور اس کے بعد bracket one یہ دیکھیں آپ کے بعد جو ہے آگے ہے answer اب یہاں بھی جیسے ہی list کا جو ہے ہم نے change کریں گے تو آپ کے بعد جو ہے اس میں آئے گا دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے one point zero اور یہاں بھی change کر لیتے ہیں ایک سوچے دیکھیں change ہوتے جا رہے ہیں یہاں بھی employer name بھی change ہوتے جا رہی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے یہاں بھی اور formula دوبارہ لگا دیں وی lock up اور اس کے بعد جو ہے bracket bracket کے بعد پھر سے list select کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو change کرنا ہے اس لئے جو ہے ہم نے list کو یہاں بھی click کرنا ہے تو یہاں بھی جو ہے list اور اس کے بعد جو ہے پھر سے column کو آپ نے select کرنی ہے پورا column آپ نے یہاں سے لکھر end دک جو ہے list کو select کرنی ہے پورا column select کیے ہے اور اس کے بعد جو ہے column select کیا column کے بعد دیکھیں پہلا جو ہم نے column number two لیا تھا اور اب یہاں بھی جو ہے column number one list ہے دوسرا جو ہے ہم نے already لیا ہوئے اب جو ہے column number three کی بھاری ہے تو یہاں بھی comma لگا کے یہاں بھی لکھنا ہے three three کے بعد آپ نے comma کے بعد zero zero true کے لئے تاکہ exact answer آجائے انٹر کریں گے تو آپ کے بعد جو ہے دیکھیں یہاں بھی یہ اس میں result آیا ہے اب اس کے بعد جیسے ہی اس کو change کرتے جائیں گے تو آپ کے بعد جو ہے اس طرح خود بخود وہ دونوں change ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں بھی تھوڑا سا mistake ہے اس میں t a a c h e r teachers چلو اب اس کے بعد جو ہے یہاں بھی میرے بات چوتھا ہے اور month and year month and year دیسے دیکھیں یہاں بھی change کریں گے تو اس میں وہ بھی change ہو جائے is equal we lock up same formula ہے صرف اور صرف column کا نام change کرنا ہے اب اس کے بعد دیکھیں bracket bracket کے بعد پھر سے list کو select کرنا ہے کیونکہ ہم نے list کو change کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر سے پورا column select کرنی ہے اور column select کرنے کے بعد یہاں بھی دیکھیں پھر سے comma اور comma کے بعد پہلے اس میں 3 لگایا تھا اب جو ہے column number 4 اور zero اور bracket بند دیکھیں یہاں بھی جو ہے month ایک ہی month لیا تھا آپ month کو change بھی کر سکتے ہیں دیکھیں خود بخود change ہو رہے ہیں اب اس کے بعد جو ہے دوسرا اور same اسی کو ہی copy کر دیتے ہیں copy formula اور اس کے بعد جو ہے copy اور paste کا چکر کر دیں کہ یہاں بھی دیکھیں ایک بار جو ہے copy کیا ہے اب copy کرنے کے بعد یہاں بھی اس کو paste کریں گے صرف اور صرف اس کا column number change کریں گے تو یہاں بھی آپ نے جیسا ہی paste کی ہے تو یہاں بھی دیکھیں column number 4 ہے تو یہاں بھی column number 5 لگانی ہے اب column number 5 دیکھیں یہ بھی آگئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ earning یہاں بھی لکھا ہو ہے 52 اور sorry 66 اب یہاں بھی جو ہے آپ نے پھر سے یہاں بھی نیچے sorry یہاں سے نہیں بلکہ نیچے والے basic salary والے میں سے کیونکہ column number 6 جو ہے ہمارا basic salary والا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہاں بھی اس میں column number 6 اور enter کریں گے تو basic salary میں سے دیکھیں یہاں بھی 60,000 لکھا ہے over time کا بھی اس کے بعد جو ہے column number 7 اور column number 7 کے بعد پھر سے اسی کو copy اور paste اور column number 8 اسی طرح جو ہے آپ نے one by one مطلب سب میں جو ہے ایک بار لکھنا ہے formula اور اس کے بعد جو ہے اس کو copy اور paste کریں تو یہ دیکھیں one by one خود بخود آ رہے ہیں جیسے ہی آپ جو ہے list پہلے اس کو پہلے ایک بار کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں list change کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کس کو کس طرح change کرتے ہیں اب یہاں بھی دیکھیں اس میں column number 10 دیکھیں یہاں بھی جو ہے اس میں total جو ہے مارے باس آگے ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ column number اس میں 11 کی باری ہے اور یہاں بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ کے باس جو ہے اس کو change کر دیں یہاں بھی جو ہے formula جو نیچے لگا ہوا یہ ہے sum کا formula اوپر جتنے بھی ہیں یہ sum کا formula یہاں بھی لگایا تھا نیچے لیکن یہاں بھی اس میں ایک بار جو ہے چیک کر دیں اس کے بعد جو ہے 11 یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے باس جو ہے one by one formula آپ خود put کر دیں اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں list کو میں جیسے change کرتے جا رہا ہوں تو یہ آپ کے باس جو ہے ہر کسی کا اپنا اپنا آ رہا ہے اور اسی طرح جو ہے یہاں بھی میں نے لکھا ہے sum کا formula put کیا ہے تاکہ جو ہے اوپر سے نیچے یہ جتنے بھی ہیں یہ selection ہے ان کو میں نے sum کیا ہے اور یہاں بھی sum کا formula put کیا ہے اور یہاں بھی دیکھیں باقی سب میں وی لوگ اپ کا formula لگا ہے اور یہاں بھی sum کا formula لگا ہے تو امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا آج کے لئے اتنے اللہ حافظ